اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید ہے اللہ کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے میں یہ مسئلہ لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں کہ دوران صحبت یعنی ہم بستری کرتے ہیں وقت اتنی بڑی غلطی کبھی مت کرنا کونسی غلطی؟ یہ غلطی کبھی مت کرنا کہ مرد جب صحبت کر رہا ہو تو صحبت تو اپنی بی بی سے کر رہا ہے لیکن ذہن میں خیال کسی دوسری عورت کا ہو یعنی کہ میں فلاں کے ساتھ صحبت کر رہا ہوں یا عورت وہ ہم بستر تو ہو رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ لیکن اس وقت اس کے ذہن میں خیال کسی اور کا چل رہا ہو کہ میرے ساتھ فلاں جو ہے ہم بستر ہو رہا ہے یعنی ہم بستری تو شوہر اور بی بی کر رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ذہن میں خیال کسی غیر کا چل رہا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اپنی مشہور زمانہ کتاب غنیت الطالبین میں سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شوہر اپنی بی بی سے صحبت کرتے ہوئے خیال کسی دوسری عورت کا کرے یا جو بی بی صحبت کرتے ہوئے خیال کسی دوسرے مرد کا کرے تو غوث آزم فرماتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا زنا ہے یہ کیا ہے یہ بھی چھوٹا زنا ہے تو لہٰذا اس چھوٹے زنا سے بچیں اور جس وقت آپ صحبت کر رہے ہو ہمبستری کر رہے ہو کسی دوسرے کا خیال ذہن میں نہیں آنا چاہیے اگر آپ کے ذہن میں خیال آیا تو آپ بہت بڑے گناہگار ہوں گے یعنی زنا کا گناہ آپ کو ملے گا وہ بات الگ ہے کہ چھوٹا زنا ہے لیکن زنا ضرور ہے تو اس لیے آپ بڑے زنا سے تو بچتے ہی ہیں چھوٹے زنا سے بھی بچئے مرد اپنی بی بی سے یعنی شوہر جب اپنی بی بی سے صحبت کر رہا ہو تو کسی دوسرے کا خیال اس کے ذہن میں نہ ہو بی بی جب اپنے شوہر کے ساتھ ہمبستر ہو رہی ہو تو کسی دوسرے کا خیال اس کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے اور چھوٹے زنا سے بچیں اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کریں استغفر اللہ رب من کل زم واتوبی لی و ما علینا اللہ البلاغ